پیارے بچوں، نقشے یا مانچیتری کے لیے ایک اور جو جروری بات ہے وہ ہے سنکیت آپ نے بچپن سے لے کر ابھی تک بہت سارے نقشے دیکھے ہوں گے جرک گوھر سے آپ ان کے بارے میں سوچیں یا دیکھیں ان کو گوھر سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ساری باتیں ویسی نہیں ہیں جیسی واسنوں میں دھراتل میں ہوتی ہیں ان چیزوں کو الگ طریقے سے نقشے میں پردشت کیا گیا ہے اور آپ دیکھنا چاہیں گے اگر نقشوں کو اس بار تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون تھا سنکیت وہاں استعمال کیا جا رہے ہیں کیسے چینوں کا وہاں اپیوگ کیا جا رہے ہیں یہ چیزیں آپ گوھر کریں تو آپ کو پتہ چلیں گے تو یہ جو نقشے میں اپیوگ کیا جانے والے سنکیت ہیں ان کا رول کیا ہے کیا بھومی کیا ہے ان کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نقشہ بنانے والا جن جانکاریوں کو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے یا نقشہ پڑھنے والے تک پہنچانا چاہتا ہے ان کو ویسی کا ویسی وہ نقشے میں پردشت نہیں کر پاتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ جو کہنا چاہ رہا بہت صحیح طریقے سے آپ سمجھ بھی جائیں تو اس کے لئے سنکیت ہماری اور ان کے دونوں کی مدد کرتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سنکیتوں کے استعمال کرتے ہیں تو بہت کم جگہ میں بہت ساری جانکاریاں پردشت کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور ان کی اپیوک سے وہ چیزیں ویسی ہی سمجھی جاتی ہیں جیسے اس کو سمجھنا چاہیے اور انہی سنکیتوں کے مادموں سے میں جیسے سمجھ پا رہا ہوں ٹھیک ویسا دوسرا بھی سمجھ سکتا ہے تیسرا بھی سمجھ سکتا ہے تو یہ سنکیتوں کا استعمال کرنے کے فائدے ہیں اب بہت یہ آپ گوھر کریں نقشوں کی طرف تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ تین چار مادم ہوتے ہیں کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو سنکیتوں کے روپ میں استعمال کر جاتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم رنگوں کا استعمال کرتے ہیں رنگوں کے علاوہ ہم چیتروں کا بھی اپیوک کرتے ہیں کبھی ہم ریکھاؤں کا استعمال کرتے ہیں کبھی ہم چھایا یا جتنے ہم شیٹ کہتے ہیں ان کا بھی اپیوک کرتے ہیں اور بھی بہت طرق طریقے ہو سکتے ہیں جن کا اپیوک ہم نقشوں میں کرتے ہیں ابھی ہم جن سنکیتوں کی بات کر رہے تھے انہیں نقشے میں باری باری سے دیکھیں گے اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نقشوں میں کہاں کن سنکیتوں کے استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھئے آپ کے سامنے ہندوستان کا نقشہ ہے اور یہاں بہت ساری امارتیں بنی ہوئی ہیں گوھر سے دیکھیں آپ دلی کے طرف جائیے آپ کو وہاں پر انڈیا گیٹ دکھائے پڑ رہا ہوگا رائستان کے طرف دیکھئے رائستان میں آپ کو ہوا محل دکھائے پڑ رہا ہوگا اور تھوڑا نیچے آئیے اپنے دہنے طرف اڑیسہ کے طرف وہاں آپ کو دکھائے پڑ رہا ہوگا سوری مندر کا جو رت کا پہیا ہے وہ دکھائے پڑ رہا ہوگا تھوڑا نیچے کے طرف آئیے ہیدر آباد دیکھئے ہیدر آباد میں آپ کو چار منار دکھائے پڑ رہا ہوگا تو نقشے میں یہاں پر ہم نے ان چطروں کا استعمال کیا جن کا اپیو کر کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ دیش کے کس حصے میں کون کون سی عمارتیں موجود ہیں یہ تو وہ چیزیں ہوئیں جسے انسان نے بنایا جنہیں انسانوں نے تیار کیا ہے ہم بہت سارے پراکردک چیزوں کو بھی نقشوں میں پردرست کرتے ہیں اس اگلے چطر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے رنگوں کا استعمال کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لال ہرا نیلا کئی سارا رنگ ہے اور کنارے میں جو سنکیت دی ہوئے ہیں ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ رنگ پردرست کر رہے ہیں کہ کس شیطر میں کتنے بارش ہوتی ہے تو یہ دوسرا پریوک ہوا سنکیتوں کے روپے ہم نے ہاں پر رنگوں کے استعمال کیا اور آگے دیکھئے یہاں پر کچھ لائنیں آپ کو دکھائے پڑ رہی ہیں جو بند آکردک کی طرح ہیں یہ جو رکھائے ہیں ان رکھاؤں کا دیکھئے کہ ایک چھوٹا سرکل جیسا بنوائے پھر اس کے باہر ایک بڑا سرکل ہے اور دیرے دیرے بہت سارے بند آکردیاں بنی ہوئی ہیں یہ بند آکردیاں بتاتی ہیں یہ کون سا شیطر سمدر سطح سے کتنا اوپر ہے جو ٹھیک بیچ کا شیطر آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ سمدر سطح سے سب سے ادھیک اوچائی کو پرداشت کر رہا ہے تو ہم دھراتل سے کسی سمدر تل سے دھراتل کی کسی حصے کی اوچائی کو پرداشت کرنے کے لئے اس طرح کے رکھاؤں کا استعمال کرتے ہیں اس شیطر میں وہ چیز آپ کو بہت اچھی طرح دکھائی پڑ رہی ہے یہاں پر دو شیطر ہیں ایک جگہ پر ایک پلین پر دکھائے ہیں اور دوسرے والے شیطر میں آپ دیکھ رہے ہیں تھریڈی شیطر ہے جس میں آپ مٹائی بھی دیکھ رہے ہیں لمبائی چوڑائی بھی ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ پورا پہاڑ کیسے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک الگ الگ سرکل میں بٹا ہوا ہے وہ دکھائے پڑ رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکھاؤں کی مدد سے ہم کیسے نقشے کی ایک بہت کٹھین چیز کو پردرشت کر سکتے ہیں اگلے شیطر میں آپ دیکھیں گھاٹی کے جو گہرائی ہے اس کو اسی طرح کے ریکھاؤں سے پردرشت کیا جا رہا ہے تو یہ کچھ سنکیت ہوئے اور اس کے آگے کچھ اور بھی سنکیت ہیں جنہیں ہم اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پیڑ پاوتے دکھائے پڑ رہے ہیں ایک بات ہم آپ کو یہاں پر اور بتانا چاہتے ہیں کہ جو سنکیت ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہو سکتے ہیں ایک تو پارمپرک سنکیت اور دوسرے مانکی کرت سنکیت مانکی کرت سنکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس پرکار کے ایک سنکیت کا اوپیوگ ہندوستان میں کیا دنیا کے دوسرے دیش بھی اسی طرح کے سنکیت کا اوپیوگ اس چیز کو پردرشت کرنے کے لئے کریں یہ انتراستی ماندرن جو تیار کیے جاتے ہیں اس میں ایک انوبند ہوتا ہے کہ ہم سارے دیش کے لوگ ایک خاص طرح کے سنکیت کا استعمال ایک خاص طرح کے چیز کو پردرشت کرنے کے لئے کریں گے یہاں آپ نقشے میں جو دیکھ رہے ہیں یہاں ونو کو پردرشت کیا گیا ہے اور کچھ دوسرے نقشے میں آپ دیکھیں گے وہاں پر وہ چیزیں اس طرح دکھائے جائیں گے یہ دیکھئے ایک دوسرا دیش آپ کے سامنے اور ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پیڑوں کا استعمال کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے جیسا بھارت کے نقشے میں کیا گیا تھا اور یہ سارے کے سارے نیشنل پارز کو دکھا رہے ہیں پردرشت کر رہے ہیں اور کچھ اور بھی سنکیت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں ہندوستان کے نقشے میں ندیوں کو پردرشت کیا گیا ہے اور ندیوں کو پردرشت کرنے کے لئے ہم نے ریکھاؤں کے استعمال کیا ایک اور نقشہ دیکھیا یہ آفریقہ کا نقشہ ہے آفریقہ میں بھی ندیوں کو پردرشت کرنے کے لئے ہم ریکھاؤں کے استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دو اگزامپل آپ کے سامنے تھے دو ادھارن آپ کے سامنے تھے پہلے والے ادھارن میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیڑوں کا استعمال کیا نیشنل پارک کو دکھانے کے لئے اور دوسرے طرح کے نقشے میں ہم نے ریکھاؤں کے استعمال کیا ندیوں کو پردرشت کرنے کے لئے تو یہ جو سنکیت ہیں انہیں ہم مانکی کرت سنکیت کے نام سے جانتے ہیں تو یہ کوئی سنکیتوں کی بات ہوئی اب جب آپ کبھی نقشے کو دیکھیں تو یہ گوھر کریں کہ وہاں پر کس پرکار کے سنکیت سے کون سی چیز درش آئی گئی ہے تو بچوں ایک بار سنکشے میں آپ کو میں ساری باتیں پھر سے کہہ دینا چاہتا ہوں نقشے کو تیار کرتے سمیں آپ نے کافی وستار سے دیکھا کہ نقشے کو جب ہم دیوار پر رکھتے ہیں تو اوپر کیا ہوتا ہے اور جمین پر جب ہم اس کو رکھتے ہیں تو ہم کوئی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نقشے کی کس سیرے کو کس دشاہ میں رکھیں دوسری جو مہتوپون بات تھی وہ پیوانوں سے جڑ ہوئی تھی آپ نے دیکھا تین طرح کے پیوانے ہوتے ہیں اور تیسے لئے بہت خاص بات تھی کہ ہم نقشوں میں سنکیتوں کے مادنے ہم سے ان تمام چیزوں کو بہت آسانی سے کم جگہ میں اس طرح سے پردشت کرتے ہیں کہ نقشہ بنانے والے جس ادیش سے ان چیزوں کو پردشت کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک نقشے کو پڑھنے والے تک سمجھ میں آ جائے تو یہ کچھ نقشوں کو لے کر بات چیتی امید ہے چیزیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی